بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ یار سلام کا جواب ضرور لکھا کریں چاہے آپ مجھے اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں سلام کا جواب ضرور لکھا کریں یا آپ کے لئے بہتر ہے میرے لئے تو بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا میں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا دوسری بات یہ کہ آج بہت سارے فون آئے طبیعت کی خرابی کے باعث کئی لوگوں کو جواب نہیں دے سکا لیکن کئی اپنے جو بچے تھے جو گروپ میں تھے جن کے نام میرے پاس ایڈ ہیں تو ان کو ضرور میں نے جواب دیا کہ گولڈ خریدیں یا نہیں تو یا آر یا پار یہ میں نے اپنے تھم نیل میں لکھا ہے میں جو تھم نیل میں لکھتا ہوں بچوں ویسا ہی بات کرنے کی کوشش کر دوں یا آر یا پار کا مطلب کیا ہے آر یا پار کا مطلب کیا ہے بھئی یا ادھر یا ادھر یا نیچے یا اوپر ابھی کسی دن ایک دن کسی نے میسج بھی کیا تھا یعنی کمنٹ کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں اوپر بھی جائے گی پھر تھوڑی دن بعد کہتے ہیں نیچے بھی جائے گی تو بھائی انہوں نے شاید گولڈ کا کبھی کام کیا ہی نہیں ہے وہ آہ کام ہی نہیں کیا ہر چیز کا ریٹ یا اوپر بھی جاتا ہے اور نیچے بھی آیا کرتا ہے خاص طور پر میٹل اور انٹرنیشنل مارکیٹ جس کے ساتھ تعلق رکھتی ہو اس کا تو یہی حال ہوتا ہے اب گولڈ اس وقت اپنی پیک پر ہے یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے گولڈ وہاں پر ہے جی پیک پر ہے یار میرا پتہ نہیں کدھر گیا موبائل اور اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے دو لاکھ ستر ہزار ٹھیک ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا دو لاکھ ستر ہزار کے لگ بگ دو ڈیڑھ سو روپے انہوں نے توڑا بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا ہلتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ بیج دیں دیکھیں اب یہاں تک اس سفر تک آپ کو کتنی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ذرا سوچیں اس پوائنٹ تک دو لاکھ ستر ہزار تک آپ کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کتنی آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا ہے کئی دفعہ آپ کو دھچکا بھی لگا ہے کئی دفعہ آپ کو ڈر بھی لگا ہے کئی دفعہ آپ کو ضرورت بھی پڑی ہے یہاں تک رک گئے تو رک گئے نا یار کیا ہو گیا بیچنے کی ابھی اتنی ضرورت نہیں ہے بلکل ٹونٹی فائی پرسنٹ کیش میں ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس فالتو کیش نہیں ہے تو ٹونٹی فائی پرسنٹ اپنا کیش کرا لیجئے تھوڑا سا منافع کو انجوائے بھی کر لیجئے بچوں کو پیزا ویزا کھلا دیجئے بھائی پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے اوپر جانے کا امکان اس کا ہنڈڈ پرسنٹ فیلحال ابھی کی بات کرو موجود ہے آگے کا کچھ پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی کنٹری ایک دم سونا سارا نکالے سپلائی اتنی زیادہ ہو جائے کہ پھر وہ کو آپ انکل کو بھلا بھلا کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں کیجئے گا گولڈ ہے گولڈ میں سنا کریں سب کی کیا کریں اپنی اگر آپ کو سمجھ آئے تو ویسا ہی کریں جیسا آپ کا دل اور دماغ کہتا ہے ہماری باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یوٹیوبرز میں ہوتے ہوئے یوٹیوبرز ہوتے ہوئے یہ بات کہوں گا بہت زیادہ جھوٹ بہت زیادہ جھوٹ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا ہم نے تو یہ کر دیا تھا ہم نے وہ کر دیا تھا ضرورت نہیں ہوتی ویسے اس کی ہاں کوئی قریبی قریبی کی بات ہو تو اب دس سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ بڑھ گیا بڑھ جائے گا تو بڑھ گیا بڑھ گیا خیر چھوڑیں اس کو تمام باتوں کو تو اپنی یوٹیوبرز کی باتوں میں نہ آئیں میری باتوں میں نہ آئیں میں بھی یوٹیوبر ہوں آپ کے لئے کام سا انسان ہوں ایسی اپنی آکے آئیں بائیں شاہیں کر کے چلا جاتا ہوں آپ نے اپنا سوچنا ہے ہماری رائے کے مطابق ہمارے تمام یوٹیوبرز کی رائے کے مطابق بڑھنے کا امکان ہے اس کو تھوڑا سا ہولڈ اور کر لیں تو مزائقہ نہیں ہے اب آر یا پارکن کے لئے لکھا آج جنہوں نے کہا کہ ہم خریدیں گے خریدنا چاہ رہے ہیں تو بھائی خریدو ہم منع نہیں کر رہے خریدیں بلکل خریدیں یا آر یا پار اور آر ہونے کا ذرا امکان کم ہے پار ہونے کا امکان کچھ زیادہ ہے لیکن ایک نصیحت یاد رکھنا بھائی یہ جو اب گولڈ خریدیں گے پرانا مال ہے فرض کریں آپ کے باس ایک پیس اب ایک اور خرید رہے ہیں ایک اور پیس تو پرانے مال کو علیدہ ذہن میں رکھیں نئے مال کو زیادہ لالچ نہیں کرنی بھائی ٹھیک ہے اب اس پر تھوڑی سی اور روشنی بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں دیکھیں شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا یعنی کے ریٹ کٹ کی نیوز آئی 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 اب ریٹ کٹ آ گیا تو اس سے پہلے سارا ڈر خوف ختم ہو گیا جتنی اوپر مارکی جانی تھی اس کا اس نے 50 فورٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ تو کور کر ہی لیا ہے ٹھیک ہے یعنی سو ڈالر آپ کر لیں ٹھیک ہے سو ڈالر کور کر لیا ہم اگلے سو ڈالر تک یہ شاید کھیل جائے شاید ٹھیک ہے میں دیکھیں انٹر ڈے پہ بناتا ہوں لہذا میری بات کو ادھر تک ہی رکھیے گا ہو سکتا ہے ٹونٹی سیون میں داخل ہو جائے ٹونٹی سکس میں داخل ہو جائے اور ٹونٹی سیون کو ٹچ کر لے ہو سکتا ہے سسٹین کتنے عرصہ کر سکے گا پھر گریجولی نیچے آئے گی کیوں نیچے آئے گی اس کی وجہ یہ ہے ہے کہ ایک آتا ہے موسمی انویسٹر میری جیسا یار گولڈ بڑھنے والا ہے سن رہے ہیں انٹرسٹریٹ کی وجہ سے گولڈ ریٹ بڑھ جائے گا یار کتنے پیسے پڑھیں بھائی اتنے پڑھیں چلو لے لیتے ہیں لے لیا بڑھ گیا بیش دیا سپلائی بڑھ جائے گی یار بات سمجھ لو تو وہ پھر اس وقت سپلائیاں شروع ہو جائیں گی اس وقت جنہوں نے گھوٹا ہوا ہے وہ نکالنا شروع ہو جائیں گے کیش کم ہو جائے گا لوگ لیں گے نہیں کہیں گے بھئی ہمارے پر کیش نہیں ہے ہمیں نہیں چاہیے کہیں کے یار دو ستر کا لے لو نہیں دو تھاٹ کا لے لو نہیں دو چونٹ کا لے لو نہیں دو ساٹ کا لے لو نہیں دو پچپن کا لے لو نہیں دو پچاس کا لے لو نہیں دو چال تو پھر اس طرح یہ آپ کو دوبارہ پچاس چالیس کے فگر میں بھی نظر آ سکتا ہے for a fit یہ کرنی ہے کہ زیادہ لالج بھی نہیں کرنی خیال کیجئے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گولڈ آپ کو نقصان دے جائے گا گولڈ نقصان ان کو دیتا ہے جو بہت جلدی الڈی بیشتے خریدتے ہیں ٹھیک ہے ان میں وہ لوگ جو مارکیٹ میں نہیں ہوتے ان کو زیادہ نقصان دیتا ہے مارکیٹ والوں کو تو پھر خبریں موجود ہوتی ہیں اور وہ فوری فوری فیصلے کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں لیکن آپ لوگ عام لوگ نہیں کر رکھتے ہیں تو لہٰذا یہ میرا ایک مشورہ ہے اور دوسری بات یہ کہ گولڈ ٹریڈنگ سیکھیے نمبر موجود ہے آپ اس نمبر پہ کال کریں اور ہمارے ٹریڈنگ گروپ میں آ جائیں انشاءاللہ آپ کو ٹریڈنگ بھی سکھائیں گے اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ یہ زیادہ ایزی آپ کے فیزیکل گولڈ کی نسبت تھوڑے سے ریٹس بتا جاتا ہوں تاکہ ویڈیو مکمل ہو جائے گولڈ پچیس سو ستتر پہ چل رہا ہے دو لاکھ اونہتر ہزار نو الہ سو پہ بائنگ دو لاکھ ستر ہزار ٹین سو پہ سیلنگ دو لاکھ سٹھ ہزار پہ روئے کی بائنگ دو لاکھ ستہک ہزار پہ روئے کی سیلنگ سیلور تیس اشاریہ ستر اور اٹھائیس سو پچاس روپے میں بائنگ انتیس سو روپے میں سیلنگ سٹوک بارکیٹ تین سو پندرہ روپے پلس میں ہے ڈالر دو سو اسی روپے پچاسی پیسے میں ہے اور آئل سکسٹی ایٹ پوائنٹ ڈو نائن پی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بنتا حق خیال رکھے گا اللہ حافظ